ہائی پرنس گوڑی وننگ نمسکار السلام علیکم سلسلکار میں شکیل سیٹ آپ کا دوست یہ ہے ہماری نواسی آپ کے ڈیرسٹ سنگر محتاب عظیم آج ہم آئی ایشیہ ریوز میں پھر حاضر ہوئے ہیں ایک شاندار پروگرام لے کر آئی ایشیہ نیوز میوسک نے ہمیں آج اس پلاتفارم میں پھر سے انویٹ کی ہم بہت شکر گزار ہیں ان کے جو چیف ہیں شریمتی ویدیہ ساگر جی اور ان کی بہن شریمتی وینتاج جی اور جتنے بھی آئی ایشیہ نیوز میوسک سے جوڑے ہوئے ہیں آپ سبی کو تھانکیو بیری مچ آج ہم ایسا ایک پروگرام لے کر آپ کے سامنے آئے ہیں یہ ایسی ایک معمولی پروگرام نہیں ہے یہ تو بہت بڑا ٹربیوٹڈ پروگرام ہے آج کا اس محفل ہم ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں بدیہ ساگر جی اور وینیتا جی کے ڈیئر ڈیٹ ان کے پاپا سرگیر اندھی ساگر صاحب کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں ہم ٹربیوٹ کرتے ہیں ان کو ٹربیوٹ کرتے ہوئے آج کا یہ پروگرام یہاں پر ہونے والا ہے سرگیٹ انویس ساگر صاحب ایسے شخص تھے کہ وہ میوسک کے ساتھ اتنے جھوڑے ہوئے تھے اتنے جھوڑے ہوئے تھے اتنے میوسک کے قریب تھے کہ میں کیا آپ کو سمجھاؤں جیسے کہ چاند اور سورج دھرتی اور آسمان دوری نہیں اتنی ملتی ہے اور اتنا پیار کرتے تھے میوسک کو وہ بہت بہت زیادہ ہندوستانی سنگیت پر پیار کرتے تھے میں کچھ ان کے بارے میں سب سے پہلے کہنا چاہتا ہوں اس سے پہلے پھر ایک بار آئی ایش اینیوز میوسک سے جوڑے ہوئے سارے دوستوں کو آج کا اس محس فلم میں میں ہاتھ ایک سواگت کرتا ہوں اور لدیہ ساگر جی آپ کو بہت بہت پیار سے آج کا اس محس فلم میں ہم سواگت کرتے ہیں بلیتہ جی آپ کو بھی بہت پیار سے انویٹ کرتے ہیں سواگت کرتے ہیں اور جتنے بھی ہمارے دوست ہیں ہمارے چاہنے والے ہیں ہمارے ہمیں سننے والے ہیں آپ سبھی کو آج کا اس محس فلم میں ہر دیکھ سواگت انویس allons ہمارےم ڈلی ڈا** ڈلو ڈللال ڈل реб Prem ڈل بھائی ڈل 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 نمی ساگر باستی تیارہ سکس سبیلیز تو رویل کھڑمپا لینج وہ نہیں کیا 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 ساگر صاحب اور خوصہ خوصہ شگر صاحب آئے اور وہاں سے اپنی خیریہ اور اپنی زندگی شروع کی چلو ہم آپ کو شاگر صاحب کے بارے میں سناتے رہیں گے تو ان کو ٹربیوٹ کرتے ہوئے ان کو شدھانجلی دیتے ہوئے انہیں پرنام کرتے ہوئے ان کے بہت ہی پسندیدار گانے آج یہاں پر پیش ہوں گے صرف ساگر صاحب کے موسٹ ریلائکٹ سانگز ان کو پسندیدار گانے یہاں پر پیش کریں گی مہتاب ازی آپ کچھ کہیں گے ویڈی آنٹی ویڈی آنٹی ویڈی آنٹی چنگن انگل بروڑا گجرات ویڈی آنٹی ویڈی آنٹی ویڈی آنٹی آنٹی ویڈی 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 آنٹی و ان کے پاسندیدار گانے ہاں پر آپ کے ڈیار ایسٹ سنگر مہتاب عظیم پیش کرنے جائے ہیں تو لیجیے پہلا گانا فیلم دولاری سے محمد رفی صاحب کا او مشہور گانا سہانی رات دھل چکی نا جانے تم کھا باؤ گے حسنو کلالنپل from london and کمار بی بانگل from west bangar welcome everyone okay let's start موسیقی جہاں کے یوت پتل چکے موسیقی 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 ستارے اپنی دستیاں دکھا 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 دے سوہے موسیقی موسیقی ستارے اپنی راشنی موسیقی موسیقی ہر ایک شمجل چکے نا جانے تم کب آگے سوانی رات ہے چکے نا جانے تم کب آگے تڑپ رہے ہیں ہم یہاں تڑپ رہے ہیں ہم یہاں تمہارے انتظار میں تمہارے انتظار میں پیزہ کا رنگ نہ چلا ہے موسم بہار میں پیزہ کا رنگ نہ چلا ہے موسم بہار میں موسم بہار میں موسیقی 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 شکریہ ایک فرمائش ہے جل مل ستاروں کا جل مل ستاروں کا ضرور ہم فرمائش آپ کا پوری کریں گے ہم یہاں پر ساگر ساتھ کی یاد کو پھر ایک بر جگانے کیلئے آئے ہیں ان کی آتما کو بھگوان شانتی دے وہ ان کو پرنام کرتے ہوئے یہ ایسا صرف مو کی بات نہیں ہے میں ان کو پیسنل جانتا ہوں اس لئے میں زیادہ ایموشن ہوں کہ ان کے بارے میں کچھ کائنے سے پہلے میرا تھوڑا سا مجھے تقریف ہوتا ہے کیونکہ ان سے ہماری بات ہوئی ہے ایسا نہیں کہ صرف ایک سنگر کے ساتھ بیٹا ہوں اینکرنگ کرتا ہوں ایسا نہیں ساگر صاحب ہماری بیڈیا مہتاب کو بہت چاہتے تھے ان کے گانوں پر بہت تعریف کرتے تھے ان کو پلسنگ دیتے تھے تو ان کے طروح مہتاب کی طروح مجھے بھی ان سے بات کرنے کا موقع ملا ہے ان کو سننے کا موقع ملا ہے تو ان کی جو 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 بیڈائی ان کے جو یہاں سے کیا بولیں سرکی ہو گئے ہو ان کی خبر مجھے کچھ دنوں کے بعد ملی تھی تو میں بہت دکھ ہوں کہ وہ آج ہمارے بیش نہیں ہیں ان کے جو بیٹیاں جو ساگر ویڈیا جی اور ونیتہ جی اتنا ان کو ڈاڑ کو پیار کرتے تھے کہ ایک مثال ہے وہ ایک دنیا میں مثال بن گئی ہے کہ بیٹیاں ہو کر بھی اپنے ماں باپ کو کیسے دیکھ بال کرنا ہے وہ ایک مثال ہے ایسا نہیں کہ لڑکے دیکھتے ہیں ماں باپ کو لڑکیاں تو شادی کرنے کے بعد پھر دور ہو جاتے ہیں یہاں تو مثال ہے ویڈیا جی اور ونیتہ جی اور ان کی چھوٹ تیسری بہن ان کا نام مجھے یاد نہیں آتا ہے یہ ویڈیا جی اور ونیتہ جی ان کے ساتھ میں ہی تھے ویڈیا جی تو پھل ٹائم ماں باپ کے ساتھ ان کے خدم پہ خدم ان کے ہر ترین کے سپورٹ اور کیا بولیں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بچیاں لڑکیاں کوئی شان ہے لڑکے کے جو لڑکے جو کرتے ہیں اوہسہ ہی لڑکیاں بھی کرتے ہیں کچھ کمی نہیں ہے لڑکی ہونے پر کوئی کمی نہیں ہے مجھے بھی دو لڑکیاں ہیں اس لئے میں کہتا ہوں لڑکیاں کچھ کمی نہیں لڑکوں سے بھی زیادہ لڑکیاں کام آتی ہیں چلو اگرے گانے پر چلتے ہیں تو ایک فرمائش ہے جن مل ستاروں کا تو ہم لیجئے آپ کے فرمائش جن مل ستاروں کا آنگن ہوگا مل ستاروں کا آنگن ہوگا جن مل ستاروں کا آنگن ہوگا جن مل ستاروں کا آنگن ہوگا ساون ہوگا جل پر ستا روگا آغن ہوگا رنجن پر ستا ساون ہوگا ایسا سندر سپنا اپنا جیور ہوگا جل میں ستا روگا آغن ہوگا رنجن پر ستا ساون ہوگا ایسا سندر سپنا اپنا جیور ہوگا جل میں ستا روگا آغن ہوگا رنجن پر ستا ساون ہوگا موسیقی ریم کی گلی میں ایک چھوٹا سا مر بنائے گے تریاں نہ ملے ماں سہی باتوں سے لگائیں گی تریاں نہ ملے ماں ستا روگا رنجن پر ستا ساون ہوگا جل میں ستا روگا آغن ہوگا رنجن پر ستا ساون ہوگا موسیقی موسیقی بہت دور دور ہندوستان کے کئی جگہوں میں اور ہندوستان کے باہر بھی ٹرائیورنگ کرتے تھے پھر بھی انہوں نے اپنی بچوں کو اپنی تینوں بچوں کو اتنا پیار دیتے تھے اتنا پیار دیتے تھے اور ان کی پڑھائی میں اتنا پیان دیتے تھے اور ڈیسپلین کے ساتھ پانچوالیٹی کے ساتھ اپنے بچوں کو انہیں پالا اور اپنا پیار اتنا بھر کے دیا اتنا بھر کے دیا پوچھو مات بھر کے دوسیقا دیا ایک ہے بہت ہی بہت ہی پیار دیپریلیں اور پھنچالیٹی کے ساتھ تھا اپنے بیٹیوں سے اپنے بچوں کو یہی سکھاتے تھے کہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر کامیاب کیسے بنے یہ موٹیویشن دیتے تھے اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر کامیاب بننے کی موٹیویشن ہمیشہ ساگر صاحب اپنی بچوں کو دیتے تھے یہی ہے آج عیدیان ساگر جی اور بیندہ جی جہاں ہمارے ساتھ ہیں ان کی کامیابی پر ان کے پیچھے ان کے ڈیڈ کا بہت بڑا ہاتھ ہے تو لیجیے ہم تیسرے گانے پر چاکتے ہیں لے جا میری دعائیں لے جا فردیس جانے والی ہیں فرمائش کن سا ہے چلو فرمائش ہی لیتے ہیں کہ ہاں پر فرمائش آئی ہے یہ حسان طرح ہوگا مجھ پر تو لیجیے آپ کی فرمائش پر وہ ہی گانا آپ کو سنائیں گے موسیقی 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 رہنے ہوں مجھے جن سے محبت ہو گئی ہے مجھے ہلکوں کی خواب میرے رہنے دو احسان تیرا یونچ پر چھتا ہے وہ رہنے ہوں مجھے جن سے محبت ہو گئی ہے مجھے ہلکوں کی خواب میرے رہنے دو احسان تیرا یونچ پر چھتا ہے تم نے مجھے کا حسنا سکھا تم نے مجھے کا حسنا سکھا رون کہوں گی رولے دو اگر رون کہوں گی رولے دو اگر ہم سوکا ہمارے جو منک روگو بہتی ہے تو دہنے دو اچھے تم سے محبت ہو گئی ہے مجھے ہلکوں کی جاؤں میں رہنے دو احسان تیرا ہوں جاؤں مجھے پر چاہے بنا دو چاہے بنا دو مجھے پر چاہے بنا دو مر بھی گئی ہے تو دے گے دو مر بھی گئی ہے تو مر بھی گئی ہے تو دے گے دو مر بھی گئی ہے تو مجھے پر چاہے بنا دو پلکوں کی جاؤں میرے دو اہل سمجھ تیرا میں دو دو مجھ پر دل چھتا ہے دو تینی دو مجھے تم سمجھے دو مجھے پلکوں کی جاؤں میرے دو اہل سمجھ تیرا میں دو دو مجھے پر تینی دو مجھے واہ کیا گانا ہے کیا لرکس ہے لا جواب صاحب رفی صاحب بھی گائے ہیں یہ لتا جی بھی گائی ہے یہ گانا ناریندر رتنو جی آپ کا بہت بہت سواگت ہے آج تو ضرور آپ کو آنا ہی تھا آج ساگر صاحب کو ٹربیوٹ کرتی ہوئی اس پروگرام میں آپ آئیں ہمیں بہت خوشی ہوئی آپ سب ہی آئیں ہمیں خوشی ہے ناریندرانگر جی جو ہمارے بزرگ ہیں بہت اچھے سنگر ہیں بہت برسنگ کرتے ہیں مہتاب کو تو آپ کی مہتاب آج ایک سینی ایکٹس بھی بن گئی ہے یہ خوش خبری میں آپ کو سناتا ہوں ایک سوٹ انڈین مووی میں ابھی وہ لیڈنگ رول کی ہے آپ کی دعائیں آپ لوگوں کی سپورٹ سے اس فلم میں وہ دو سانگز بھی پریبیک کی ہے اور مین لیڈنگ رول بھی مہتاب نہیں کی ہے ایکٹرس بن گئی ہے پریبیک سنگر اور ایکٹرس بن گئی ہے آپ کی مہتاب پیدیا جی تو آپ کا برسنگس آپ تو ایک بار تو گفت مہتاب کو بیر دیئے تھے اب یہ اور گفت بجھنے کا سمیں آگیا ہے مہتاب آج فلم سٹار بن گئی ہے نرید رنکر جی آپ سب ہی لوگ جدنے بھی آج جوڑے ہوئے لوگ ہیں آپ دعا کرنا میری بچی کیلئے بس یہی چاہتے ہیں آپ کا آپ سے جو ہم جو کیا بولتے ہیں توحفہ یہی چاہتے ہیں کہ آپ کا پیار دعائیں سحتر شاہر شام数ہ پر چیٹ ایر بن گئی ہے نگر ا ہوت چیٹ ایر کنگر مانتی پیار نے نگر ایر کنگر محل基ین ایر مانتی illusion ہی مررای کیومہ ہے کیو ایسی ملتا ہے ٹھیک chưa از تختیف ہے نڈی چیز میں اس aproش حالات پڑھائی تقرons کام دوسیقا مجموعہ انجام کے سört وقت ظاہن ہماری چوکلیٹ آنکل تھے سب کے لیے چلو چوکلیٹ آنکل کی آدمی پیارا سا گانا وہ لاتا چی کا ہے لے جا میری دعائیں لے جا پردیس جانے والے لے جا میری دعائیں لے جا پردیس جانے والے لے جا میری دعائیں جا پردیس جانے والے لے جا میری دعائیں لے جا میری دعائیں لے جا میری دعائیں لے جا پردیس جانے والے لے جا میری دعائیں لے جا پردیس جانے والے 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 اس جانے والے لے جاں میری دعا سنتے ہیں اس تمڈر دنیا نہیں کسی کی جس نے بھی کی محبت دشمن ہوئی اسی کی ایسا ہو کہ ساجن ہم تم سے ملے نہ پائے لے جاں میری دعا ہے لے جاں میری دعا ہے لے جاں پر دیس جانے والے لے جاں میری دعا ہے جا کر بلا نہ دینا جاں میری دعا ہے لے جاں میری دعا ہے جاں میری دعا ہے جاں میری دعا ہے لے جاں میری دعا ہے لے جاں میری دعا ہے جاں میری دعا ہے لے جاں میری دعا ہے لے جاں باہدں Thank you so much everyone And I'm Jamal and Tee Hello Marthi Supab Singh Thank you so much Thank you everyone Thank you all Thank you very much for your good wishes And blessings Thank you very much We are talking about Sagar Saab We are talking about Sagar Saab Sagar Saab Eta na music Sagar Saab Se jodder hooye thae Que IA Asia News Ke jitne bhi program Jatha tha To maximum Se maximum Wohh meesha Suntethethe Mujhe Eta ni khabar Hakee He Unhowne Jib hospitalize Doye The Hospitalize Doye Thay Tab bhi Program Hoteata To Hotsh اچھے اچھے گانے جو سنگیس گاتے تھے تو انہوں نے اس سننے کی خواہش اپنی بیٹی ویدیاجی کو بولتے تھے اور وہ ان کو سناتے تھے تو ان کا لائف ہی سنگیر اور گیتوں سے برا ہوا ہے آج ہمارے بیچ نہیں ہیں ان کی آتما کو بھوان شانتی دے اور ان کو ہم بولتے ہیں اپنے حساب سے کہ جنت ادا کرے اللہ تعالیٰ ان کو جنت ادا کرے ان کی کچھ بھی کمیاں بھول چک اگر کچھ ہو گئی ہے تو بھوان سے ماف کر دے اور ان کو اپنے سرزوں میں بٹھائے ساری خوشیاں دے چلے ہم آگے گانے پر چلتے ہیں ایک اور گانا پرانا ہاں یہ گانا بہت پسند تھا ساری صاحب کو یہ افسانہ لکھ رہی ہوں دلے پر اخرار جو کامڈین ایکٹرز تھی ٹون ٹون اما دیوی کے نام سے انہوں نے پہلے پیویک سنگر تھی بعد میں ٹون ٹون کے نام سے لوگ جانتے تھے انہیں تو اما دیوی کا وہ پیارا سا گانا افسانہ لکھ رہی ہوں دلے پر اخرار کا مہتار عظیمہ پسند آپ شیئر کرنا مت بھولیے اس شاندار پروگرام کو دنیا کے کونے کونے پر پہنچانا آپ کی انگریوں پر آپ کے چانے والوں کو اپنے پیارے دوستوں کو آپ نے جتنے بھی آپ سے جوڑے ہوئے لوگ ہیں سبی کو یہ آج کا یہ مہتر آپ کو پہنچانا آپ کا دھرم ہے آپ کا کرم ہے اور آپ کا کیا بولوں میں ہمارے لیے آپ بس اتنا ہی کر دیجئے مہتاب کی آواز اور ساگر صاحب کی یہ صدحانجنی تربیوٹ ٹیک پروگرام آپ دنیا کے کونے کونے پر میکسیمم پہنچا دیجئے تھانکیو آر تو لیجئے پیشنیز وٹ موسیقی 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 جی چاہتا ہموں میں نہ دیکھو بار کا آنکھوں میں رنگ بھرکے سے انکزار کا اپسانہ لکھ رہی ہوں جلے بے قرار کا آنکھوں میں رنگ بھرکے سے انکزار کا اپسانہ لکھ رہی ہوں اپسانہ لکھ رہی ہوں سا گھر چلا گھوٹا میرے سبروں پر آر کا آنکھوں میں رنگ بھرکے سے انکزار کا اپسانہ لکھ رہی ہوں جلے بے قرار کا آنکھوں میں رنگ بھرکے سے انکزار کا اپسانہ لکھ رہی ہوں آنکھوں میں رنگ بھرکے سے انکزار کا کیا بیماری ہے کیا ہے پھر بھی اپنے بچوں کے ساتھ اپنے پریوار کے ساتھ تھوڑا اور دن گزارنے کیلئے بہت چاہتے تھے اور کوشت ہوت کی پھر بھی کہیں کہ ان کو بھگوان بس اتنا ہی سمیں دیا تھا تب تک ان کو بلاوا آگیا تھا بیماری کے ساتھ لڑنے کیلئے انہوں نے اپنے دل سے دل سے ہی تیار تھے کہ ہمیں ایک دن جانا ہے ان کو معلوم تھا ایسا ایک انفیکشن ہو گیا تھا ان کو انفیکشن کے مارے وہ بیمار ہو گئے تھے اچانک کچھ نہیں تھا کوئی پرپڑ نہیں تھا آرام سے بیٹھے تھے اچانک ایک انفیکشن ہو گیا تھا ان کو تو انہوں نے بہت کوشش کی ساگر صاحب ساگر اپنے دیا ساگر جی اور دنیدہ جی اپنے بچے بہت ان کو ٹریٹمنٹ دی مگر کیا کریں انہیں دل سے وہ تیار تھے کہ اب تو جانا ہے ابھی بلاوا کب آئے گا آئے جائے گا مگر وہ دل سے تیار تھے مضبوط تھے طاقت تھے ان کو دل میں اس کی آخری سانس تک انہوں نے اپنی بچوں کو پیار سے دیکھا ان کی پریوریش بچوں نے بہت پیار سے ہی کیا کچھ باقی نہیں رکھا کہ بس یہ کرنا تھا وہ کرنا تھا ایسا کچھ نہیں ہے کچھ باقی نہیں رکھا جتنا کرنا تھا بس سب کچھ کر گیا اپنے بستر پر بھی بیدیہ جی ان کو گانے سناتی تھی اچھے اچھے گانے ہم تھا تو ان کو سناتی تھی گانے کے اوپر وہ ریلیکس کرتے تھے اپنی بیماری بھول جاتے تھے کلو ایک اور پیارا ساگیت کے ساتھ ہم چلتے ہیں جاتا جی کہی ہوا میں اٹھتا جائے ہوا میں اٹھتا جائے ہوا میں اٹھتا جائے ہوا میں اٹھتا جائے میرا لال دپڑتا شاہ لو بہت پیار سا گانا ہے یہ گانا بھی یہ سب گانے پرانے جتنے بھی اچھے اچھے گانے ہیں یہ ساغر صاحب کو بہت پسند ہے اس لئے میں نے ایسے گانے چھنکر رکھا ہوں کہ ساغر صاحب کو پسند ہے آپ کی پسند نہیں ہے ساغر صاحب کی پسند پہ گانا ہے تو یہ ضرور آپ بھی پسند کریں گے شائر آتما thank you so much thank you so much everyone maximum سے maximum شیئر کریے یہ جو کمنس ہے نا یہ کمنس اور آپ کا لائک مہتاب کیلئے گلکوز ہے تو دیتے رہیے thank you inam jamal and موسیقی 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 سر 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 ہوا چلی ہائی جی راڑگ مگڑولے سر 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 ہوا چلی ہائی جی راڑگ مگڑولے پر 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 پھوڑے چندری آن گھونگٹ مورا کھولے پر 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 پھوڑے چندری آن گھونگٹ مورا کھولے ہوا پر اڑتا شاہے منا لائنگ پٹا مل مل کھوڑے ہوں جی ہوں جی ادھر ادھر لہر آئے مانا لائنگ پٹا مل مل کھوڑے جر 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 دو بیر تھا تھندہ تھندہ پانی تھندہ تھندہ پانی جر 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 دو بیروت ہ paragraph میں دو بیر تھا تھندہ تھندہ پانی غونگروہ واکجیوں کو دنکہ دھپ کچا lance ہوئی مضیحنے ہوا میں اڑتا جائیں مارلائل دو پٹا ململ کام کا او جی او جی دھر دھر لہرا ہے مارلائل دو پٹا ململ کام کا او جی او جی ہوا میں اڑتا جائے مرال آل دو پڑتا مل مل کا مرال آل دو پڑتا مل مل کا مجی مجی Thank you so much اگر کچھ کمیاں ہو جائے تو معاف کرنا اگر کچھ کمیاں ہو جائے تو اگر کچھ کمیاں ہو جائے تو باقی پڑا یہ بھی اچھی ہاں یہی کہہ رہی ہے کہ اگر کچھ کمیاں مہتاب کے سنگنگ میں رہ گئی ہے ہو جاتی ہے تو معاف کرنا بہتی ہے ہاں Love for music Love for music Indeed that for bounds of lyrics books His Simplicity of the thought His caring nature His humor and His undying love for His wife Shrimadhi Pankajaji Jaya Sagraji will be dearly remembered Mr. Sagra 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 for our love was music He was singing hero in his college Yes He agreed to marry his wife Shrimadhi Pankajaji also because she had a master in music and can sing U Unki Shagra Shagra Sar Shagra Sar Shagra Sar bhi gaya har and get and gaya are kya are kya Versa life kya sang sangee pe naz sangee ku naz aap ke up sa sangee 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 sa sangee موسیک آپ کو آپ کے اوپر نیاز کر دے گی ایک منٹ ایک منٹ میں تب آپ آ جائے گی تھوڑا پانی پینے کیلئے جائے گی ابھی آئے گی ایک منٹ کیا دانا چاہے گی کوئی بات نہیں ہے میں بات کروں گا آپ کسے وہ ایسے ان کے شادی کے بات میں نے کہا نا چھوڑا سا یہ کٹ ہو گیا تھا انٹرنیٹ کا پروبلم آ گیا تھا کوئی بات نہیں چھلو اب کہیں مجھ جانا سنگیت کی پوجاری تھے وہ اس لائیو ان کا جو دوستوں کے ساتھ بیچ میں وہ ہیرو نمبر برن تھے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے بہت بڑے رفی فین تھے یہ بہت بڑی خاصیت ہے آواز کی دنیا کا اس بھدشاہ شہنشاہ ترنم محمد رفی صاحب کے بہت بڑے فین تھے ساگر صاحب ان کی جو رفی صاحب کے گیتوں پر ان کو اتنا خوش تھے ان کے گانے سننے میں تو پوچھو مت بہت پیار کرتے تھے رفی صاحب کو اور رفی صاحب کی گیتوں کو تو ہم ان دوستوں کے لیے ساگر صاحب کی دوستی کی اوپر ایک دوستی کا گانا ہی میتاب آپ کو سنائے گی فیلم دوستی سے کوئی جب راہ نہ پائے میرے سنگ آئے دوستی کا وہ مشہور گانا رفی صاحب کا ہی ہم پھر ایک بار کہتے ہیں ان کو ساگر صاحب کو سنانجن ہیتے ہوئے سنائے گے کوئی جب راہ نہ پائے میرے سنگ آئے کہ پگ پگ دیپ جلائے میرے دوستی میرا پیار میرے دوستی میرا پیار کوئی جب راہ نہ پائے میرے سنگ آئے کہ پگ پگ دیپ جلائے میرے دوستی میرا پیار میرے دوستی میرا پیار میرے دوستی میرا میرا جیون میرا دوستی کو مانے تو صدق دکھ دو کوئی کہہ دھوکر رٹھائے میرے سمجھ لائے کہ پگ پگ دیکھ جلائے میرے دوستی میرا پیار میرے دوستی میرا پیار دونوں کی ہے روپ ہزار پر میرا سنی جو سنسان دوستی ہے گائی تو بہما ہے پیار دوستی ہے گائی تو بہما ہے پیار کوئی مت نے نہ چھرائے میرے سنگ لائے کہ پگ پگ دیکھ جلائے میرے دوستی میرا پیار میرے دوستی میرا پیار موسیقی میرے دوستی میرا پیار 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 کوئی جب راکھ نہ جائے میرے سندر آئے کہ پک پک دیکھ چلائے میرے دوستی میں راکیا 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 میرے دوستی میں روزی چلخورد میرے دوستی میں راکیا ملکےони ملکے ملکے گانوں کو اتنا چاہتے تھے کہ وہ اپنے دل سے لگا رکھتے گانے اپنے دیگر میں بھیمارت میں ہمیشہ گانا ہی گانا تھا ان کا جو انہوں نے گانے کے بارے میں اگر ایک گانا سمجھو ہم نے بول دیا تو اس گانے کے اوپر جو جو چیزیں ہیں اس کا موسکل ایکٹر کون ہے کونسا پکچر ہے کونسا لرکس رائٹر کون ہے کونسا پروڈیوزر کون ہے اور ایکٹر کون تھا کس کے لیے کس کے اوپر یہ بنایا گیا تھا کس کے اوپر یہ گانا ہے یہ سب ایک منٹ کے اندر بتا دیتی تھے کونسا بھی گانا آپ پوچھ دیجئے ان سے کہ یہ گانا کس تلیم کا ہے تو انہوں نے فوراں بتا دیں گے اور گانے کا بول کیا ہے آپ ان سے بول دیجئے تو گانا آپ بتا دیں گے کہ یہ گانا ہے یہ رافی گایا ہے یہ آشابان سے گائی ہے یا لادامنگیش کرجی گائی ہے اور اس لیم کا ہی اس ایکٹر ہے اس ایکٹر سے سب کچھ بتا دیں گے اتنا نوڑیش تھا اتنا نوڑیش تھا کہ وہ ان کو میوسک کا ایک انسائکلوپیڈیا تھا انسائکلوپیڈیا تھے وہ بہت گریٹ بہت گریٹ پیرسن تھے ایسے ایسے لوگ لاکھوں میں ایک ہوتے ہیں لاکھوں میں ایک ہوتے ہیں جو آپ نے بولا نا گریٹ ہاں ایکشلی مستر ساگل صاحب ایک رائٹ پیرسن جس نے سنگیت کو پیار کیا ہے سنگیت کے اوپر اپنی زندگی نبایا ہے وہ انسان دل کا بہت اچھا انسان ہوتا ہے کہ بہت دل کے اچھے انسانوں کیوں ہی سنگیت کو اتنا دل سے پیار کرنے کیلئے ہوگا پیار وہ کرتے ہیں کہ ان کے دلوں میں سنگیت سلسلی ماں کا اشیرواد ہوگا چلو ہم آگرے گانے پر چلتے ہیں شاگل صاحب کو بہت پسندہ گانا ہے بہت پرانا گانا ہے یہ ایک ٹویٹ سانگ ہے تو میرا چاند میں تیری چاندنی میں تیرا راگ تو میری راگنی ہاں کیا گانا ہے چلو آپ کو سنائیں گے مہتاب عظیم آپ مہتاب کے لئے بس اتنا کرو کہ آپ دنیا میں کونے کونے پر آج کا یہ پروگرام کو پہنچا دیجئے آئی ایشیا نیوز میوزک کا اس پروگرام کو دنیا کے کونے کونے پر پہنچانا آپ کی انگریوں پر ہے بس آپ وہ کر لیجئے اور آپ کا اچھے چھک کمنٹ ضرور ہم پڑیں گے ہم آپ کو جواب ضرور دیں گے آپ لائک کرتے رہیے مہتاب کے لئے گلوکوز ہے اس کی انرجی کم ہو جائے گی تو دیجئے پیش غزمت وہ پیارا سا گانا تُو میرا چاند میں تیری چاند نیم میں تیرا راگ تو میری راگ نیم تو میرا چاند میں کیا ہو یا میں تیرا راگ تو میری راگ نیم تو میرا چاند میں تیری چاند نیم میں تیرا راگ تو میری راگ نیم خزمتد میں تیری چاند نیم میری دل کلگانا کوئی دل لگی کوئی دل لگی میری دل کلگانا کوئی دل لگی کوئی دل لگی ساتھ ہی جینا ساتھ ہی مرنا علفت کی ہے ری تہاں علفت کی ہے ری ساتھ ہی جینا ساتھ ہی مرنا علفت کی ہے ری تہاں علفت کی ہے ری یار کے مرلی ہر دمگائی تیری لگن کے دی پیار کے مرلی ہر دمگائی تیری لگن کے دی میں تیرا راگ تو میری راگ نیم تو میرا چاند میں تیری چاند نیم اوہ 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 میری دل کلگانا کوئی دل لگی کوئی دل لگی تینکیو سو مچ تینکیو موت محبوب آہ ہے اپنے ساتھ لے کر جائے گی یہ تو سچ ایسی سچ دنیا میں ایک ہی ہے وہ ہے موت 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 کلو کوئی سچ اتنے طف نہیں ہے کہ اتنے اقین سے ہم بول سکتے تھا کچھ نہیں ہے بس ایکھی سچ جنیا کے اندر سب سے اہم وہ ہے یوں تو آتے ہیں سب ہی مرنے کے لیے یوں تو آتے ہیں سب ہی مرنے کے لیے لیکن موت اس کی ہے جس کا کرے زمانہ افسوس موت اس کی ہے جس کی کرے زمانہ افسوس کیا بات ہے کیا سچ ہے یہ زندگی کا میلے یہ زندگی کا میلے یہ زندگی کا میلے دنیا میں کم نہ ہوں گے افسوس ہم نہ ہوں گے دنیا میں کم نہ ہوں گے افسوس ہم نہ ہوں گے یہ زندگی کا میلے یہ زندگی کا میلے چلو ایک اور گانے پر چلتے ہیں ہم ساغر صاحب کی یاد میں ان کو ستھانجلی دیتے ہوئے پرنام کرتے ہوئے آج کا یہ پروگرام یہاں پر وائنڈ اپ ہو رہا ہے آج کی اس شاندار پروگرام کا آخری سانگ پر چلتے ہیں ہم ساغر صاحب جیسے لوگ میں کہا تھا نا لاکھوں میں ایک ہوتے ہیں اور ان کی بچیاں جیسی بیٹیاں وہ بھی لاکھوں میں ایک ہوتے ہیں جو بیٹیاں ہو کر بھی بیٹوں سے بھی زیادہ اپنے ماں باپ کو دیکھ رہے ہیں ان کے لئے اپنی زندگی بیٹ سالوٹ کرنا ہی ہے ریل ہیروائنز ہے وہ ہیروائنز ہیرو ہی بول سکتے ہیں ہم ریل ہیروز ہیں چلو یہ تو زندگی میں زندگی کا یہ کڑوی سچ ہے کہ ایک دن پڑے کا جانا کیا وقت کیا زمانہ چلو پھر ایک بار ہم ساغر صاحب کو پرنام کرتے ہوئے آج کا اس شو کا آخری سان پر چلتے ہیں وہ گانا ان کا مقرآن تو میں نہیں سناوں گا بس یہ عیدیہ جی کے لئے عربی نتا جی کے لئے اور ساگر صاحب کے تین بیٹیوں کے لئے ہے بس گانا ہی گانا سناوں گا بہت بہت شکریہ آپ کی آپ ہمارے ساتھ ہیں ہمارے بزرگ ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ شب جب بہار آئی اور بول موسکر آئے مجھے تم یاد آئے مجھے تم یاد آئے جب جب بہار آئے اور بول موسکر آئے مجھے تم یاد آئے مجھے تم یاد آئے جب جب بچان نکلا اور بہار جگوں نہ آئے مجھے تم یاد آئے مغرب موسکر آئے موسیقی 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 موسیقی